دیکھے راجہ تو کبھی ہم نے بھکاری دیکھے مولوی دیکھے کبھی ہم نے پجاری دیکھے سب کو ہے جس کی طلب اس کو جنا کہتے ہیں جس کے قدموں میں جنا ہے اسے ماں کہتے ہیں پڑھاپا کیا جبانی کیا یہ بچپن باٹھ لیتے ہیں درہاں ماں کی محبت میں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ اور دل سے کہہ دیں یا رسول اللہ کہ پڑھاپا کیا جبانی کیا یہ بچپن باٹھ لیتے ہیں نہ ہوگر دل میں گنجائش تو آنگن بات لیتے ہیں نہیں منظور حصے میں کسی بیٹے کو اپنی ماں مگر آپس میں پوری ماں کے کنگن بات لیتے ہیں کسی شال میں کہا تھا ذرا ایک مرتبہ اور کہہ دیں سبحان اللہ ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی میں نون اسٹوب نظامت کر رہا ہوں آپ نون اسٹوب سبحان اللہ بولنا شروع کر دیں ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی مینے گھر کی ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہیں خدا کی خصب ماں کے ہاتھ کے جیسی روٹیاں نہیں ہوتی بات کرتے ہو ماں کے ہاتھ کے جیسی روٹیاں نہیں ہوتی بات کرتے ہو ماں کے ہاتھ کی روٹیوں کی تو سن لے دل میں نفرت اور لبوں پر بدعا ہوتی نہیں سب خفا ہو جائیں لیکن ماں خفا ہوتی نہیں میں نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی باسی ہو جاتی ہے لیکن بے مزا ہوتی نہیں میں نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی باسی ہو جاتی ہے لیکن بے مزا ہوتی نہیں ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی میرے گھر کی ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہیں ماں کے ہاتھ کے جیسی روٹیاں نہیں ہوتی کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے اگر پھر کہیں زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی جتنے راہ کے پتھر وہ ہٹ چکے ہوتے جترہ نبی سے محبت ہے تو دونوں ہاتھوں کو پرچمیاں بات بنا لیں اور فضامِ نہرہ کر کے بولنے یا رسول اللہ اور دل سے کہنے یا رسول اللہ کہ ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی جن کے گھر کے آگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی میرے گھر کی ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہیں ماں کے ہاتھ کے جیسی روٹیاں نہیں ہوتی کاشی زمانے میں کاشی زمانے میں حضرت عمر ہوتے اگر پھر کہیں زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی ہی جتنے راہ کے پکھر وہ ہٹ چکے ہوتے ضرور وہ کئی حصوں میں بڑھ چکے ہوتے جو کتے بھانک رہے ہیں نبی کی اسمہ پر عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ چکے ہوتے اور نبی کی شاند پر پرپاس کرنے والو نبی کی شاند پر گستاخیا کرنے والو سن لو ہم تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں نہیں ہے یا آپ جنہیں بھی اصول آتے نہیں نہیں ہے یا آپ جنہیں بھی اصول آتے نہیں درے رسول پر ہرگر فضول آتے نہیں تمہیں خبر نہیں ابلیسیت یا اولادوں حرامیوں کی سمجھ میں رسول آتے نہیں حرامیوں کی سمجھ میں رسول آتے نہیں اسی زمین کے اوپر کچھ ایسے ظالم بھی ہیں جو کہتے ہیں مسلمانوں کی مسجدوں سے تکلیف ہوتی ہیں آزانوں سے تکلیف ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں کبھی قرآن کبھی مسجد کی آزانوں سے دکت ہے یہ کھل کر کیوں نہیں کہتے ہیں مسلمانوں سے دکت ہے کبھی قرآن کبھی مسجد کی آزانوں سے دکت ہے یہ کھل کر کیوں نہیں کہتے ہیں مسلمانوں سے دکت ہے کہیں پیدا نہ کر دے پھر صلاح الدین آئیو بھی تبیت و قوم مسلم کے نگے بانوں سے دکت ہے وہ سونو نگم نے آج سے تقریباً چار سال پہلے کہا تھا ازان ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ازان سے تو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے ان ظالموں کو کب سے تکلیف ہونے لگی اسی لیے تو کہتے ہیں اٹھا کے مکر کی دکان پھاک جاتے ہیں جتنے دشمن ایمان پھاک جاتے ہیں ازان اس لیے دیتے ہیں مسجدوں سے ہم ازان سنتے ہی شیطان بھاک جاتے ہیں ازان سنتے ہی شیطان بھاک جاتے ہیں بنا تم اس سے بات کرتا تو سن نبی کے نام پہ میں اپنی جان دے دوں گا اگر آپ بھی دے دیں گے تو ہاتھ اٹھا کر کے بولیں یا رسول اللہ اور دھن سے کہہ دیں یا رسول اللہ کہ نبی کے نام پہ میں اپنی جان دے دوں گا نبی کے نام پہ کل خاندان دے دوں گا اگر ازان پر تونگلیا اٹھائے گا تو سن تیرے مکان میں گھس کر ازان دے دوں گا بگر کسی تاکیر کے شہنشاہ ترنم بھائی نور الدین منظر صاحب تشریف لارے درست اقبال کر لے نارے تکیر نارے ریسان فیضان شہید آدم فیضان غوث آدم مسجد کے آدھا حضرت خواجہ کا ہندوستان جوا جبھارپور کا سنی مسلمان رزاک کمیٹی